اسلام علیکم فرینڈز آج میں اپنے بیکنگ لورز فرینڈز کے لیے بہت انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آئی ہوں میری وہ بہنیں اور وہ بچیاں جو بیکنگ کرنے کا شوق رکھتی ہیں لیکن وہ مہنگے مہنگے اون نہیں خرید سکتی ہیں یا کچن میں کسی بھی وجہ سے بڑے بڑے سائزز کے اون نہیں رکھ سکتی ہیں تو میں ان کے لیے یہ ویڈیو لے کر آئی ہوں میں یہ اون دیکھ کر آئی تھی میمن فاؤنیشن کے باہر جو بہت چھوٹے سائز میں اور بہت افورڈیبل پرائز میں ہیں اور یہ دو درہاں کے اون ہیں تو میں ان دونوں اون کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن لے کر آئی ہوں اور وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پوری ڈیٹیل میں میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو آپ نے بالکل بھی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ اگر آپ ان فیوچر اس اون کو خریدنا چاہتے ہوں تو آپ کو پاس ساری انفارمیشن ہو یہ کیسے ورک کرتے ہیں اور ان میں بیکنگ کیسی ہوتی ہے اور یہ ہمارے کام کے ہیں یا نہیں ہیں تو یہ سب کچھ میں آپ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک ضرور کریے گا اور آپ نے فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ اس کو شیئر کریے گا تاکہ اگر وہ بھی اس تقسم کے اون لینا چاہتے ہوں تو یہ ویڈیو ان کے لئے بہت ہی ہیلپفل ثابت ہوگی تو جی یہ میں اون دیکھ کر آئی ہوں دو یہ ڈیفرنٹ سائزز میں اویلیبل ہے تو میں نے کھول کے دیکھا اسے کمپلیٹ میں نے چیک کیا اس میں کافی سپیس ہے اور میں نے اس کی ٹریز نکال کے دیکھ اسے کھول کے کمپلیٹ میں نے اسے چیک کیا کہ اس میں کیا کیا ہے اور کس طرح سے یہ اون کام کرتے ہیں تو یہ سٹوف پر رکھنے والا اون ہے اسے ہم سٹوف کے اوپر رکھ کر جیسے ہم اپنا عام چھولا جلاتے ہیں اس طرح سے چھولا جلائیں گے اور پھر اس میں ہم اپنا جو بھی آپ کو کچھ بیک کرنا ہے وہ رکھیں گے اچھا یہ چھوٹے سائز کا ہے جو میں نے ابھی پہلے دکھایا تھا وہ بڑے سائز کا ہے تو دونوں میں ہی دو ٹرے لگی ہوئی ہیں آپ آرام سے ایک وقت میں دو کیک بنا سکتے ہیں اور آپ کافی سارے کوکیز بیک کر سکتے ہیں دو ٹرے رکھ کر تو یہ بہت اچھا سا ہے بند بھی کیا سے میں نے کر کے دیکھا تو آپ باہر سے دیکھ بھی سکتے ہیں اگر آپ اپنا کیک وغیرہ بیک کر رہے ہوں تو آپ باہر سے چیک کر سکتے ہیں اچھا یہ دوسرے ٹائپ کا آون ہے یہ بھائی نے مجھے دکھایا اور کافی بڑے سائز میں تھا اور اس کا تھوڑا استعمال بھی الگ ہے تو مجھے یہ کافی پسند آیا اس کے دونوں سائٹس پر ہینڈل ٹائپ لگا ہوا ہے تاکہ اس کو کیری کرنا سانو اور یہ پائپ اس میں دیکھایا ہے انہوں نے یہ گیس میں لگانے والا پائپ ہے تو میں نے ان کو بولا کہ یہ مجھے سائٹ میں رکھ کے اس کو کمپلیٹ دکھائیں کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے تو انہوں نے مجھے اس میں کپکک کی ٹرے رکھ کر دکھائی تو اس میں ایک ٹائم میں ہم ٹویلف کپکک کی ٹرے آرام سے رکھ سکتے ہیں دو ٹرے آرام سے آسکتی ہیں یعنی ایٹ اٹھائم ہم ٹویٹی فور کپکک آرام سے اس میں بیک کر سکتے ہیں تو یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے اس میں کافی سارا سپیس تھا اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو میں یہی پریفئر کروں گی کہ آپ چھوٹے سائز کے بجائے آپ بڑے سائز کا لیں کیونکہ جب میں نے ان سے پرائزز پوچھے تو پرائزز میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا صرف ون تھاؤزن کا فرق تھا ٹو تھاؤزن کا یہ چھوٹا والا دے رہے تھے اور ٹھر تھاؤزن فائنڈرٹ کا یہ بڑا والا دے رہے تھا جس میں چولہ لگا ہوا ہے اور جو بغیر چولے کا ہے وہ اس سے بھی کم مناسب پرائز میں ہے اور میں نے ان سے تھوڑا سا ڈسکاؤن بھی لیا تو انہوں نے کہا کہ وہ سکسٹین ٹو سیونٹین ہنڈرٹ تک اس کا ڈسکاؤن ریٹ مجھے دے رہتے یہ اس میں پائپ لگانی کی جگہ ہے تو یہ مجھے بہت اچھا لگا اس کو آپ اپنے کچن میں کسی بھی جگہ پہ کاؤنٹر پہ رکھ سکتے ہیں جہاں بھی سپیس ہو آپ اس کو رکھ دیں سٹوپ ٹاپ اون کی طرح آپ کو اس کو بار بار اتارنے کا اور رکھنے کا مسئلہ نہیں ہوگا تو ایک ہی جگہ رکھا رہے گا اس میں پائپ لگا ہوگا آپ آرام سے بیک کر سکتے ہیں پھر میں نے ان سے کیک پین رکھ فائے اس میں بہت آرام سے دو کیک پین آرام سے آرہے تھے لیکن ان بھائی نے تیسرہ بھی رکھ دیا تھا تو آپ یہ غلطی بالکل نہیں کریے گا اس میں صرف ایک وقت میں دو ہی کیک بیک ہو سکتے ہیں آپ نے ڈائریک چولے پہ رکھ دیا تو آپ کا کیک جو باہر سے جل جائے گا اور اندر سے کچھا رہ جائے گا تو آپ نے یہ غلطی ہرگز نہیں کرنی ہے صرف ایک وقت میں دو ہی کیک آپ اس میں بیک کر سکتے ہیں اسے بند کر کے دیکھا آرام سے بند ہو رہا تھا اور باہر سے ہمارے کیک پین نظر آرہے تھے چھوٹے سائز کا بھی میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں اس میں سکس کپ کیک کٹ رہا رہی تھی اوپر اور نیچے ایک تو یعنی اس میں ٹویلف کپ کیک آپ آرام سے بیک کر سکتے ہیں یہ بھی مجھے ٹھیک لگا لیکن میں آپ کو یہی پریفیر کروں گی جب آپ لے رہے ہوں تو آپ بڑے ہی سائز کر لیں کیونکہ پرائزز میں اتنا فرق نہیں ہو اور جب ہم بیکنگ کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہی ہوتی کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوکیز اور وغیرہ بنا لیں تو اس میں بھی میں نے ان سے کیک پین رکھایا دونوں میں یہ بہت آرام سے آگئے تھے اور میں نے اسے رکھ کے دیکھا نکال کے دیکھا ہر طریقے سے بڑا ہی ایزی ہے یہ اس کو استعمال کرنا اور کافی انہوں نے مجھے تعریف کری کہ یہ بہت سیل ہو رہا ہے میمن فارن میں جلڑکیاں بیکنگ سیکھتی ہیں تو وہ کافی اس کو پرچیس کرتی ہیں کافی پسند کیا جارہا ہے اس اوون کو تو آپ بھی اسے لے سکتے ہیں اپنی سہولت کے مطابق اس کو یوس کر سکتے ہیں جیسا بھی آپ کو صحیح لگے سٹوف ٹاپ اون لیں یا آپ سٹوف کے ساتھ لیں میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز آپ نے اس کو لائک ضرور کرنا ہے اور میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری آر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تاکہ میری ویڈیو تک کیر اللہ حافظ